امام احمد رضا بریلوی یہ کوئی نہیں بریلوی شریف لیکن جدوں کا غل پڑھنے ہیں نچنے دے دل کرنا کہ بابا تینوں رب نے کتنا عدب والا بڑھا کے بھیجیا اور تینوں علم بھی دیتا کیوں جی اللہ اکبر مولانا روم چونکہ اقبال دی بھی پیرن تے مولانا روم دا جیڑا شیر اے اقبال دے کلام میں نو نہیں لبیا ایس اشک دی جتے گا جا کے مولانا روم گل کی تھی فرمایا اشک جوشد بہرہ مانندے دیگ فرمایا جب اشک جوشد آوے نا تو او انج کردہ کہ پورے سمندر نو دیگ دیتا اوبال کے رکھ دیگا اشک جوشد بہرہ مانندے دیگ فرمایا جب اے دیگ تھا لکڑیاں لاؤو دیگ دیتا اتنی زاری ہوندی جب اشک اپنی آڑیتے آوے نا اپنی آڑیتے آ جائے اشک تو جوش آ جائے فرمایا اشک تے پورے سمندر نو جناب دیکھ دی طرح کھوڑا کے رکھ دیندہ اور عشق سائد کورا ما نند ریک جو عشق آپڑیاں لیتے آ کھڑا ہوئے نا تو انجے پہاڑا نو انج پیس کے رکھ دیندہ جو ریت پیس کے رکھ دیندہ اے عشق دینگ اللہ امام احمد رضا امام احمد رضا پورے سمندرہ نو کھوڑا کے رکھ دیتا یہ کہتی ہے حضور دی گل آئی پھر احمد رضا پھر اینج ہو رہا فرما حضور کے بارے میں بات کرتا ہے احمد رضا جو موجود ہے ایسی کوئی پوجہ نہیں کر دے گل ہی امام احمد رضا کی تھی کیوں جی وہ گل ہیں لبھائے نازو کن کے آزاروں جنگ وہ گل ہیں لبھائے نازو کن کے اعلیٰ حضرت کہنے کہ تو رسول اللہ گل کر دے سن اتنے نازو کا آپ دے ہونٹ مبارک وہ گل ہیں لبھائے نازو کن کے آزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے کیوں جی وہ گل ہیں کیوں کیسے گل کی تھی آپ دے لب مبارک دے بارے فرمایا وہ گل ہیں لبھائے نازو کن کے جب حضور بھائی گل کر دے سن آزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے آگے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل فرمایا مت سمجھیں کہ حضور دے لبھائے مبارک جڑے سن اتھو اکی پھول گردہ سن فرمایا نا 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 گلاب گلشن میں دیکھے بلبل فرمایا پورے باغش بلبل پھرے تا کسے کونے جا کے ایک گلاب دا بوٹا انہو لبذائے کہ فرمایا اتھے گل ہو رہے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے یہ امام احمد رضا برحلوی ہے یہ اعلیٰ حضرت برحلوی نا ہونussian بر سغیرے میں بھی آج ممبر تے بینک اگر مگر کر رہے ہوں دار چونکے ایسے تھا تو چونکے ایسے تھا تو چونکے ایسے تھا امام احمد الرضا برحلوی کہ آئے بر سغیرے تے او پیرا دیتا او پیرا دیتا حضور دیزتو تے پیر دوسرا لاندہ بھی موقع نہ ملیا جس طرح حضرت شماس بن قیس انج کیتا نا حضور دا انج پیرا دیتا امام احمد رضا برے صغیرے کھڑے ہوکے ایک پیر اتے کھڑے ہوکے پور گستا خان دا انج پیرا دیتا فرمایا کل کے رضا ہے خنجر خون خار برکبار عدا سے قیدو خیر منائے نہ شر کرے کیوں جی تو پھر اپنے بارے ایک کیا فرمایا قیامت تک احمد رضا دی جدو گل آئے گی حضور دی شاہ نجوی تے حضور دی مستاخت خلاف بھی فرمایا احمد رضا اپنا خود تعرف کرا کے جا رہا بعد اج مولی خادم نے سمجھے کہ میں تعرف کرایا اہم مولی خادم جڑا میری علمی گلہ مدد سے بلکہ میری اگلہ چرا چرا کے خود مولوی بڑھے آلہ حضرت فرمایا میرا تعرف کے نخلم کے در نیش و نوش جامع مسلم نے کافر زمبور کے نیش و نوش فرمایا احمد رضا قیامت تک شہد کی وہ مکھی ہے جس کے ڈنگ کا جواب بھی نہیں جس کے شہد کا جواب بھی نہیں